یہ آئی فون ٹین ہے اور اس کے اندر ہمیں آئی او ایس سیمٹین کا اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ سٹیل اس ٹیم ہمیں ففٹین پرو میکس کے اندر بھی اگزیکٹلی سیم یہی اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے اندر ہمیں آئی او ایس سیمٹین کا اپ ڈیٹ آنے کے بعد کیمرے میں کتنی کمپروومنٹ دیکھنے کو ملی ہیں وہ سارا کچھ آج ہم اس ویڈیو میں تیسٹ کرنے والے ہیں کیونکہ ایپل نے کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا ایک تو اس نے آئی او سیمٹین کے ساتھ اپنے شیٹر لیک کو ختم کیا اور اس کے بعد اس کی پوٹریڈ میں کتنی کڈیفرنس آیا ہے اور لائٹنگ کنیشن کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو گرافیو گیرہ میں ہمیں کس طرح کرزل پروائی کرتا ہے سارا کچھ آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں تیسٹ کرنے والے ہیں اگر اس کی کیمرا سویسکیشن کی بات کرتے ہیں تو بیٹ پر میں ڈیوال کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے دونوں ہی ٹویل ٹویل میک اپسل کے لینز ہیں ایک ٹیلی فوٹو لینز ہے اور ایک مین لینز ہے الٹرا وائٹ اس میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور فرنٹ لینز میں سیون میک اپسل کا دیکھنے کو ملتا ہے تو اب آج ہی اس کے کیمرا سیمپل کی طرف تو یہ والی ویڈیو ریکارڈنگ اور یہ اس ٹیم آئی فون ایک سیس کے مین کیمرا کے ساتھ ٹین ایٹی پی سکسٹ کے اپس کے اوپر اس ٹیم میں اس ویڈیو کا آپ کو color grade کر کے دکھا رہا ہوں تو اگر آپ اس کے ساتھ maximum output نکالنا چاہے تو کچھ اس طرح کی ویڈیو ریکارڈنگ نکالا سکتے ہیں اور مائک بھی اس ٹیم آئی فون ایک سیس کا ہی use ہو رہا ہے اگر آپ اس کے فرم شیفٹ اور اس کا بس سٹیبلیزیشن کے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہی ایک بڑے میں آپ کو اٹھ کے دکھا دیتا ہوں اس ٹیم میں گھوم کے میں آپ کو اس کے فرم دکھا دیتا ہوں کہ ہمیں کس طرح کی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس ٹیم بلکل میرے back side پہ اور آپ کو اچھے سے انداد ہو جائے گا کہ اس کا ہمیں dynamic range کس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر آپ سٹیبلیزیشن کی بات کرتے ہیں میں اس ٹیم سٹیز تیز چل رہے ہوں تاکہ آپ کو اسکی سٹیبلیزیشن کا بھی انداد ہو جائے کہ کس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک بڑ چھوڑا میں زیادہ تیز بات کے بھی دکھا دیتا تھا کیمرانے سے یہ کیمرہ پکڑ کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ٹیم میں کافی زیادہ تیز چل رہا ہوں تو آپ کو اس کی سٹیبلیزیشن کا بھی انداد ہو جائے گا کہ ہمیں کتنے کی دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ اس کے فور کی رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار میں آپ کے اس کے فور کے سیمپل بھی دکھا دیتا ہوں تین ایٹی پی سکسٹی اپیس کے اوپر آپ کو میکسیمم سکس ایس تک زوم دیکھنے کو ملتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹیم اس کی میکسیمم زوم ہے تین ایٹی پی سکسٹی اپیس کے اوپر تو اوورال رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سورج بلکل میرے سامنے اور یہاں پہ ٹرین جا رہی ہے کافی کلر وغیرہ بھی ہیں کافی خطرناک قسم کی سیچویشن ہے اور شور بھی بہت زیادہ کر رہی ہے ٹرین تو آپ کو اس کے نوائز کینسلیشن کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا یہ والی ویڈیو رکارنگ ہو رہی ہے فور کے سکسٹی اپیس کے اوپر جہاں پہ ایک بار میں بیک بلکل سورج کو لے آتا ہوں تو آپ کو انداز ہو جائے گا کہ کس طرح کی ڈیٹیل دیکھنے کو ملتی ہیں اس طرح کا ہی مجھے کیمریک اندر دیکھنے کو مل رہا ہے بہت اوپر ایکسس کا دیکھنے کو مل رہا ہے 4K کے اوپر اس ٹرین لائٹنگ کرنیشن بھی بہت اچھی ہے اور گریری وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے تو آپ کو انداز ہو جائے گا اور اس ٹرین میں چل بھی رہا ہوں تو آپ کو اس کی سٹیبلیزیشن کا بھی انداز ہو جائے گا تھوڑا سو میں آپ کو تیز چل کے بھی دکھا دیتا ہوں جہاں پہ میں تھوڑا تیز چل رہا ہوں تو آپ کی اس کی سٹیبلیزیشن سمجھا جائے گی کس طرح کے دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر یار ویڈیو گرافیک ہی بات کرتے ہیں تو ویڈیو گرافیک ہی مجھے بہت اچھی دیکھنے کو ملتی ہے آئی فون ایکسس کی اگر آپ کا کوئی کام ویڈیو گرافیک ہے تو آپ ضرور کنسیلر کر سکتے ہیں آئی فون ایکسس کو 2024 کے لیے بھی آئیو اے سیمٹین کے ساتھ آپ ویڈیو گرا کا سوچ رہے ہو تو یہ اوال اینگل میں نے یوز کیا تاکہ آپ اگر ویڈیو گرافیک کرنا چاہتے ہو تو کچھ اس طرح کا اینگل دیکھنے کو ملتا ہے سٹیبلیزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیبلیزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑھ میں سورج کو اپنے بیک سائیڈ پہ لے آتا ہوں تاکہ آپ اس کی ڈائنیمک رینج کا بھی انداز ہو جائے تو ویڈیو گرافیک کرنا چاہتے ہیں 1080p 60fps کے اوپر اس کا میکسیمم ریزولیشن ہی فرنٹ کیمرے کے ساتھ 1080p 60fps ہے اور اس 1080p کے اوپر تھوڑا سا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک سائیڈ سے بلاو نوٹ کر رہا ہے جہاں پہ ہارش لائٹ پڑ رہی ہے پر ایک بڑھ میں گھوم کے آپ کو اس کی ڈائنیمک رینج دکھانا چاہوں گا کہ بیک سائیڈ پہ یہاں میرے سورج ہے تو آپ کو اس کی ڈائنیمک رینج کس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہیں چہرے کی ڈیٹیلز تو اچھی کور کر پا رہا ہے لیکن بیک سائیڈ کو کافی زیادہ بلاڈ آٹھ سا کر دیا فرنٹ کیمرے کی ویڈیو رکورڈنگ اچھی ہے نو ڈاؤٹ ڈیٹیلز اچھی ہیں نائچرل کلر ہیں لیکن ڈائنیمک رینج بہت بڑی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا crop سینسر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ایشو دیکھنے کو ملتا ہے باقی اوورال فرنٹ کیمرے سے آپ کا کام چل جائے گا اور فرنٹ کیمرے میں کوئی اوائز دیکھنے کو نہیں ملتی جس کی وجہ سے مجھے ایمیج میں سٹیولیزیشن بھی کام دیکھنے کو ملتی ہے تو فرنٹ کیمرے کے لئے کچھ اس طرح کے دیکھنے کو ملتا ہے باقی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے اس کردار آپ شٹر لے کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو میں دکھا دیا تو نو ڈاؤڈ کافی امپروف کیا ہے آئی فون نے بالکل بھی شٹر لے کے دیکھنے کو نہیں ملتا آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنی تیز تیز کلک کروں اور اوورال فورن ہمیں پچھر کلک ہو کے مل جاتی ہے تو یہ چیز دیفنیٹلی امپروف کی ہے شٹر لے کے کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا پچھروں میں ایک بار پوٹریٹ میں دیکھ لیتے ہیں ہمیں پوٹریٹ میں کیسا ہاں پوٹریٹ میں ہلکا سا ٹائم لیتا ہے اچھی دیکھنے کو ملی ہے ویڈ آؤٹ کلر گریڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر گریڈنگ کے ساتھ بھی میں نے پچھر لگا دیا ہے یہ میں نیکسٹ پکچر کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی میں تقریبا سیم لائٹس سیچویشن میں کلک کیتے ہیں تو یہ بھی مجھے کافی اچھی دیکھنے کو ملی ہے اور اس سے اگر اگلی یہ والی پکچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بالکل بیک سائیڈ سے ہارش لائٹ آ رہی تھی تو یہاں پہ بھی اچھی خاصی ڈیٹیل دی ہیں چہرے کے اوپر آئی فون ایکسس نے مجھے اوورال ڈیسنٹ پکچر دیکھنے کو ملی ہے جیسے کہ یہ والی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی ڈسٹن سے کلک کی تھی تو یہاں پہ فارگراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ڈیسنٹ بلڈ دیا ہے اس نے اوورال ایسے لگڑا ہے جیسے ڈی ایس ایل آر سے کلک کی گئی ہو تو ایڈیٹن کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے چل دیکھنے کو ملتا ہے میں نے ایکسٹ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہارش لائٹ پڑی تھی فیس کے اوپر تو یہاں پہ بھی اوورال اچھی ڈیٹیلز نکالی آئی فون ایکسس نے میں پہ اگر نیکسٹ پکچر یہ والی پکچر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیوز کو اس لیے پکڑا تھا کہ آپ کوئی ایجی ڈیٹیکشن کا سمجھ آ سکے تو یہاں پہ مجھے ہلکی فلکی ایجی ڈیٹیکشن میں لیوز کو پکڑنے کے بعد تھوڑی سی پرابلم دیکھنے کو ملی ہے درواز اگر نیکسٹ پکچر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہارش لائٹ تھی بلکل بیک سائیڈ پہ اوپر سورج تھا تو یہاں پہ بھی اچھے سے ڈیٹیل کو مینج کی ہے آئی فون ایکسس نے تو میرے کھال میں اگر آپ پورٹریرز کے لیے کم سے کم پرائز میں کوئی اچھے سے اچھا فون ڈھونڈ رہے ہیں تو ایکسس سے اچھا فون آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس پرائز میں اب بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے پورٹریرز کلک کر سکتے ہو آئی فون ایکسس کے ساتھ آپ کو کوئی پرابلم دیکھنے کو نہیں ملنے والی پورٹریرز کے بعد اگر نورمل پکچر کی بات کرتے تو وہ بھی ہمیں کافی ڈیسنٹ دیکھنے کو ملتی ہیں کافی اچھی ڈیٹیل دیکھنے کو ملتی ہیں چاہے آپ ون ایکس کے اوپر کلک کرو یا پھر آپ ٹو ایکس کے اوپر کلک کرو جیسے کی ان پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسنٹ آئی ہے بیک سائٹ پہ بلکل ہارٹ سلائٹ تھی یہ میں نے ٹو ایکس پہ کلک کی اور یہ والی اس کی میکسیمم زوم ٹین ایکس کے اوپر کلک کی گئی ہے اور کلوز اپ شورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو کافی ڈیٹیل والے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اوورال پچر کوالٹی مجھے کافی زیادہ ڈیسنٹ لگی ہے چاہے مین کیمرہ ہو یا اس کے ساتھ ٹو ایکس والا لینز ہو آپ کو دونوں میں کوئی ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملتا کوئی کلر شفٹ دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کے ساتھ دائنمک رینج بھی آپ کو کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اور ڈیٹیلز اوگر کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو زیادہ لو لائٹ نہیں ہے تو کافی اچھی ڈیٹیلز دیکھنے کو ملتی ہیں اور ٹین ایکس کے اوپر کوئی اتنی خاص ڈیٹیلز نہیں ہیں برحال آپ کو ٹین ایکس تک زوم ضرور دیکھنے کو مل جاتی ہے میں نے کافی ڈیفرنٹ لائٹ کنیچن میں پیچر کلک کرنے کی خوشش کی آپ کو تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیلز دی جا سکے تو مجھے پکچرز کافی پسند آئی ہیں اب اگر سیلفی کی بات کرتا تو سیلفیز بھی آپ کو ڈیسنٹ سے دیکھنا کو مل جاتی ہیں پوٹر موڈ بھی اچھا دیکھنا کو ملتا ہے نارمل موڈ بھی تو ڈیٹیلز کیمرا سیمپل آپ نے دیکھی اگر تو آپ نے پوٹریٹس کے لیے کوئی فون بائی کرنا ہے نا دوزار چووویس کے لیے بھی تو کم سے کم پرائز میں میرا خیال میں آئی فون ایکسس ون آف دی بیسٹ آفشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اس پرائز رینج کے ساب سے اور یہ سیونٹین آنے کے بعد اس کی ایمیج پرسیسنگ میں کوئی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں لگا مجھے نہ ہی زیادہ کم ہوئی ہے نہ ہی بہت زیادہ اوپر ہوئی ہے ایک چیز میں تھوڑا سی ڈیفرنس فیل ہوا ہے مجھے پہلے سے اب وہ تھا ویڈیو گرافی اور وہ بھی 4K کے اوپر 4K کی ویڈیو گرافی میں جو کلرز ہیں پہلے جب 4K کے اوپر شفٹ کرتے تھے تو تھوڑے سے پھیکے ہو جاتے تھے اس وقت ایسا نہیں ہے بالکل ایکوریٹ کلر دیکھنے کو ملتا ہے جنہوں کو آپ بعد میں اچھی طرح سے ایڈیٹ بھی کر سکتے ہو تو اوورال میرے خیال میں اگر تو آپ نے پوٹریٹس کے لیے کوئی فون بائک کرنا ہے تو آنکھیں بند کر کے آپ آئی فون ایکسس کو کنسیلر کر سکتے ہو دوہ در چوبیس این دوہ در تیس کے لیے آئی ایس سیونٹین آنے کے بعد اس کی کیمرا پرفارمس مجھے اچھی دیکھنے کو ملیا ہے اب بات کے لیتے ہیں ویڈیو گرافی کے اگر آپ بال کرتے ہو اگر آپ کو کنٹینٹ کریشن کا کام ہے اگر آپ نے الٹرہ وائیڈ لینز یوز نہیں کرنا الٹرہ وائیڈ لینز کہاں یوز ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے ولوگنگ میں اگر آپ نے ولوگنگ نہیں کرنی اس سے ہٹ کے کام کرنا ہے جیسے کہ کوئی اور کام کرنا ہے اگر کوئی کوئی گرہ کرنی آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا میرا خیال میں دوہ دارتیس یا چوبیس یا آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو آئی فون ایکسس ویڈیو گرافی میں کوئی ایشیو نہیں دے گا آپ ہر طرح کی ویڈیو گرافی کر سکتے ہو ویڈ آوٹ ویلوگنگ ویلوگنگ اتنی اچھی دیکھنے کو نہیں ملی بس ایک چھوٹے سی پرابلم دیکھنے کو ملیا وہ بھی صرف ایک ایشیو ہے کہ آپ کو الٹرہ وائیڈ دیکھنے کو نہیں ملتا اگر آپ کروپ سینسر کے ساتھ ویلوگنگ کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو باقی کسی قسم کا کوئی کوئیسچن رہ گئے تو آپ مجھے کمنٹر میں پوچھ سکتے ہو اور اگر آپ کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہو آپ کو اس کے کیمرہ دلد کیسے لگے فوٹوگرافی کیسے لگی اور کوئی ایشیو آ رہے ہیں آپ کو تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹر میں بتا سکتے ہو اس چیز کے لیے اگر ابھی تک ویڈیو کے ساتھ بنے ہوئے ہو تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اب اپنے بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہی سنیکسٹر بہت انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ